اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس کتاب مقاسب المحرمہ درس نمبر آٹھ آٹھ یا ساتھ دیکھ لیں نا صحیح صحیح دیکھ لیں آٹھ ہے ساتھ ساتھ پڑھ لیے ٹھیک درس نمبر ساتھ میں جو مسائل ہم پڑھ رہے تھے ان کو ہم نے اختتام پذیر کر دیا آٹھ مسئلے خبور آٹھوے میں مستثنیات کا ذکر ہے درس نمبر آٹھ میں مستثنیات کہ آیان متقدمہ میں سے کون کون سے مستثنیات ہیں کہ جن کی بیع جائز ہے ہیں وہ آیان مذکورہ متقدمہ میں سے مگر ان کی بیع جائز ہے فرماتے ہیں چار ہیں اور مسئلے بھی چار ہیں الولا بیع المملوک الکافر اصلی ان کانا او ملیا جو کافر اصلی ہو یعنی ماں باپ اس کے کافر تھے اور اس نے کانٹینیو رکھا اس کفر کو بلوک کے بعد اصلی سے مراد لما میں کل پڑھا تھا اچھا اصلی اریجنل یعنی الامام الاصلی کہوں نے امام محصول وہی پڑھا تھا تو مملوک یعنی غلام یا کنیس جو کہ کافر اصلی ہوں یا کافر ملی ہوں ان کی بیع جائز ہے حالانکہ وہ نجیس ہیں ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہوگی صحیح صاحب اچھا بلا خلاف ان ظاہر بلد دعی الاجما کوئی اختلاف نہیں جی اس کی بیع جائز ہے ملیان ملیان جو کرسچن تھا مسلمان ہو گیا پھر کافر 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 تھا مسلمان ہو گیا پھر کافر جو مسلمان تھا کافر ہوا وہ مرتد فطری اگر عبد کافر ازا اسلام علی مولا اس کا مولا ہے کافر یہ ہو گیا مسلمان کافر غلام اس کی بے جائز ساہر اس کو بلکہ خریدنا بھی تو مجبورہ نے اس کو رکھ نہیں سکتا اسی طریقے سے کافرہ کنیز کو آزاد کرنا کیسے وہ جائز ہے فرماتے ہیں بے المرتد بھی جائز ہے اور اس کی بھی کہ جو خریدہ تھا تو خریدہ تھا کہ مسلمان ہے پتہ چلا وہ تو عبد کافر ہے حتیٰ کہ فطری کی بھی فرماتے ہیں اقویہ یہی ہے لیجیے بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اختلاف ہی اس میں کوئی نہیں اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں اگر جس میں کلام ہے کہ پاک تو نہیں ہوگا اسلام کے ساتھ مرتد فطری ملی کی طرح نہیں ملی کو وقت دیا جاتا ہے وہ اس وقت میں توبہ کر لے تو وہ پاک ہوگیا فطری کی تو توبہ قبول ہی نہیں ہے وہ تو واجب القاتل ہے جی جی فرماتے ہیں ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس میں کلام یہ بھی ہے کہ وہ جو مرتد فطری ہے کیونکہ واجب القتل ہے تو وہ تو واجب تلف بھی ہے اس کو مار دو اسے تو ختم ہو جانا تو پھر کیسے اس کی بے ہوگی ملکیت کیسے ہوگی کہتے ہیں جب تک قاضی اس کو قتل نہ کر دے جو کچھ وہ کمار آئے وہ یہ مالک لے سکتا ہے ٹھیک ہوگی ہے یہ جو 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 باز کے قائل ہو رہے ہیں مرتد کے لیے فرماتے ہیں دراصل اس وجہ سے ہے اگرچہ بعض اساتین نے بعض اوروان اس میں بڑی بحث کی ہے شاید اس وجہ سے ہے کہ وہ توبہ کے ساتھ شاید مرتد فطری کا بھی احتمال ہے کہ توبہ قبول ہو جائے تو پاک ہونے کا اس کا احتمال ہے ایک کول یہ ہے ایک مثال یہ ہے کہ کتہ میں اس کی جائے قابل تطہیر نہیں ہے اس کی تو ہاں ہوئی نہیں سکتی کسی مقصد کے لئے تو بیچ سکتے ہیں کہ پلانٹس کو دے دیں وغیرہ اچھ اکول شیخ فرماتے کہ یہ جو مرتد فطری ہے یہ نجس ہوتے ہوئے بھی ملکیت اور مال شمار ہوتا ہے اپنے مولا کا کوئی مثال جو عرض کی ہے جب تک اس کو قتل نہیں کیا جاتا تلف نہیں کیا جاتا وہ جو کمائی کر رہا ہے وہ مالک کی کمائی ہے اور یعیوذ اللہ انتفاع بالاستقدام خدمت تو لے رہے نا اس سے جائز ہے مال ہم یقتل جب تک وہ قتل نہیں ہوتا فرماتے اس میں اعتراض ہے کیونکہ وہ واجب الاطلاف ہے شرحان کارنا من جہت وجوب اطلاف ہی فکو نہیں فیمار رضی طلف طلف ختم کرنا اس کو بعض علماء جیسے ہاں البتہ اس پہ اعتراض کیا گیا ہے اسی کا کہ وجوب اطلاف ہے درمار اطلاف ہے پھر یہ بھی ہے کہ جائز ہے مختار ان کا یہ بھی ہے کہ جائز ہے مالیت الہ زمان القتل وہ پہلے اوپر بھی کہ چکے ران المرتد اس میں اشکال ہے مگر کہتے ہیں ران دیا جا سکتا ہے فرماتے ہیں ران کو آپ نے کہاں سے نکال آئے تو جام المقاصد میں محق کے کرکی نے کہاں کہ جب بے جائز ہے مرتد فطری کی تو ران کیسے ران تو چھوڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے مطنی کی اولا مفہوم اولویت سے فرماتے ہیں کہ مقصود رحم جو ہے حاصل نہیں اس قتل کے ایشو سے کیونکہ ممکن ہے کہ جو مرتد ملی ہے وہ توبہ ہی نہ کرے تو وہاں تو رہن جائز قرار دے رہے ضرور نہیں کہ وہ توبہ کرے قابل تحرط نہ ہو شاید جیسے وہاں جائز ہے یہاں بھی جائز محارب کا کیا قول ہے محارب وہ جو عبد ہے محارب ہے غلام ہے جنگ کرنے والا فرماتے اگر تو وہ واجب القتل ہو جائے یعنی اس نے جنگ بند ہونے کے بعد بھی تیر چلایا لے لے ادم تحت میں قتل سم زکر المحارب اب محارب کا بھی ذکر کرتے ہیں لا جواز بے محارب کہ محارب بے بے جائز تحریر تحریر اسی لیے مبسوط میں توسی نے مبی کو دو کی طرف تقسیم کر دیا آدمی وغیر آدمی فرمایا تحارت کی شرط غیر آدمی میں ہے آدمی میں تو ہے ہی نہیں سم مستثنہ الکلب السیود شکاری کتے کو پہ نکال دیا کہ اس کی بھی شرط نہیں پاک ہونے کی یہ پڑھ لیں اس کے بعد مسئلہ دو اور تین وہ چھوٹے چھوٹے دیکھئے آجائے 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 علیکم السلام تقبل انشاءاللہ فرماتے ہیں سیجی اوزالک فی زیل القسم ثانی مما لا یجوز الاقتصاب بہی لِعجل عدم المنفعت فی وَأَمَّا المستثنہ مِن الْأَعْيان المتقدمت فَهِيَّ اَرْبَعَةٌ وَأَمَّا المستثنہ اب مستثنیات کو گن رہے ہیں مستثنہ مِن الْأَعْيان المتقدم وہ جو پہلے گزر گئے وہ جن میں نجست تھے متنجست تھے فَهِيَّ اَرْبَعَةٌ مُستثنیات کتنے ہیں ہاں حرامی تھی مُستثنیات چار ہیں تُسْكَرُ فِي مَسَائِلَ اَرْبَعَةٌ ذکر کیا جائے گا چار مسائل اَلْأَوْلَ مَسَلَ اَوْلَ يَجُوزُو بَيْءُ الْمَمْلُوكِ الْكَافِرِ اَسْلِيًا کَانَا اَمْ مُرْتَدًا مِلْيًّا جائز ہے بَيْءِ مَمْلُوكِ الْكَافِرِ کی اَسْلِي ہو کافر مَا بَا کافر تھے اور کنٹینیو ہوا کَانَا اَمْ مُرْتَدًا مِلْيًّا یا مُرْتَدِ مِلْي ہو بِلَا خِلافِ الظَّائِر بَلُدْدِعُ اَلَىٰ اَلَىٰ اِجْمَعِ اس پر تو اجمع بھی ہے وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ یَبَعِيدٍ یَبَعِيدٍ کَمَا يَذُرُ لِلْمُتَبِعِ جیسے جو اتباع کرنے والا ہے فِي الْمَوَاضِعِ المناسبہ لِحاظِ الْمَصَلَةِ اس مسئلہ میں جو اتباع کرنے والا ہے اس قسم کے مسائل میں اس کے لئے ظاہر ہے لِحاظِ الْمَصَلَةِ قَسْتِرْقَاكِ الْقُفَارِ جیسے کفار کا کفار کا غلام بنانا وَشِرَعُ بَعْزِهِمْ مِنْ بَعْزِ بَعْزِ کافر جو باز کافر کو بیشتے ہیں آپ خرید سکتے ہیں وَبَعْزِ الْعَبْدِ الْقَافِرِ اِذَا أَسْلَمَا عَلَى مَوْلَا اور بیچنا اس غلام کا جو کافر ہے اِذَا أَسْلَمَا عَلَى مَوْلَا غلام ہے کافر مولا بھی ہے کافر یہ عابد اپنے مولا کے خلاف مسلمان ہو گیا ہاں اسلام تو اس کی تو بیج آئے شرع بھی جائے بلکہ بعض تو کہتے ہیں واجب ہو جائے وَعِتْكُ الْقَافِرَ کافرہ کافرہ کنیز کو چھوڑ دینا اس میں مملوک میں دونوں ہیں غلام بھی کنیز اچھا وَبَعْوِ الْمُرْتَد مُرْتَد کی بی بھی جائز ہے وَظُهُورُ وَكُفْرِ کفرِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَ عَلَىٰ زُهُورِ الْإِسْلَامِ اور ظاہر ہونا کفرِ غلام کا جو خریدا گیا ہے عَلَىٰ زُهُورِ الْإِسْلَامِ خریدا تھا تو ظاہراً مسلمان تھا گھر آگے پتہ چلا کہ کم بختہ کافے رہی ہے ہاں کیسے وہ سکھ چاہے پی رہا ہے شوش شوش کر گئے ہے وَغَيْرَ ذَلِكَ وَكَذَلْ فِطْرِي عَلَىٰ اَقْوَا لِجِئَ ہمارا فتو یہ ہے کہ فطری کی بھی جائے مرتد فطری کی بھی جائے بَلْظَاهِرُو أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ ظاہر تو یہ ہے کہ اس میں اختلافی کوئی نہیں جناب بَعِ فطری میں مِنْ حَازِ الْجِهَا حَازِ الْجِهَا وَإِنْ قَانَ فِيهِ قَانَ فِي مَعْرَزِ الْتَلَفِ اعتراض یہ ہے کہ وہ قَانِ الْفِطْرِي فِي مَعْرَزِ الْتَلَفِ وہ مَعْرَزِ الْتَلَفِ اس کو محرمہ ہے لِوَجُوبِ قَتْلِهِ کیونکہ واجب القتل ہے لَمْ نَجِد مِنْ تَعْمَلَفِيهِ مِنْ جِهَتِ نَجَاسَتِ اَدَمَا يَظْهَرُ مِنْ بَعْزِ الْأَسَاتِين لَمْ نَجِد ہمیں نہیں ملائے کوئی مَنْ تَعْمَلَفِيهِ مِنْ جِهَتِ نَجَاسَتِ کہ جس نے تعمل کیا ہو پریشان ہوا ہو مرتض کی بے میں نجاست کی وجہ سے اَدَمَا يَظْهَرُ مِنْ بَعْزِ الْأَسَاتِين شیخ جعفر ایک کاشف الغطہ سے جو بعض اساتین میں سے ہیں یہ ظاہر ہوا ہے فِي شَرِعِ عَلَى الْقَوَاعِد ہاں اُسْتُوَانَ پِلَر پِلَر اُسْتُوَانَ اُسْتُوَانَ آپ دیکھ کیا ہے اُسْتُوَانَة 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 بعض اساتین جو ہیں انہوں نے جو شر لکھی ہے عَلَى قَوَاعِد علامہ کی قَوَاعِد کی اُحَيثُ اَحْتَرَزَ بِقَوْلِ الْعَلَامَة اَوَاعِد کیا ہے قَوْلِ الْعَلَامَة کو مَا لَا يَقْبِلُ تَطْحِير مِنَ النَّجَاسَات اَمَّا يَقْبِلُو دو چیزیں رکھ دیں جو قبولِ تحارت کرتے ہیں وہ اور ہیں جو نجس قبولِ تحارت نہیں کرتے ہیں ان کا حکومہ اور ہے ملی کا اور ہے يَقْبِلُ تَطْحِير فِطْرِی کا اور ہے لَا يَقْبِلُ تَطْحِير آج 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 وَلَوْا فِطْرَتِن وَلَوْا بِالْإِسْلَام اگر جی اسلام بھی لے آئے کل مرتد وَلَوْا فِطْرَتِن وہ فطریوں نہ ہو الَعَسِر خَوْلَي فَابُنِي جَوَازُ بَعِئِل مرتد عَلَا قُبُولِ تَوْبَتِ پس بنا ہو گئی کہ جائز ہے بے مرتد کی اس بنا پر کہ عَلَا قُبُولِ تَوْبَتِ کہ توبہ اس کی قُبُولِ بَلْبُنِي جَوَازُ بَعِئِن مُطْلَقِ الْكَافِر عَلَا قُبُولِ لِتْ تُحْرِ بَلْكِ بِنَا یہ ہو گئی کہ جائز ہے مُطْلَقِ کافر کی بے بشرتے کہ وہ تاہر ہو جائے بِالْإِسْلَام شَابَا وَأَنْتَ خَبِيرٌ یہاں پر جواب دے رہے ہیں شیخ آپ تو سمجھدار ہیں بَعِنَّ حُكْمَ جیسے کلب کی بے جائز ہے کلب کی بے کیسے جائز ہے کلب پاک ہونے والا ہے کتا پاک کریں گے کوئی بھی کلب کلب تو کلب ہے کتا تو جو بھی ہو سوائے اس کے کتا جو بہری ہو سمندری ہاں وہ نمک شاو ہر کے درکان نمک رفت صحیح صاحب نمک شو ہم جب گئے تھے تو بڑے پھنے خان تھے کم نے ہمیں چھ مہینے میں اُڑا دی چھ مہینے میں ہماری گردنیں جھو گئی وہ ملکی ولکہ ملکی آئیاں گئی چھ مہینے میں انسان بن گئے ہاں الہم دل بنذیر اچھا وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ حُكْمَ الْأَصْحَابِ حُكْمَ الْعُلَمَاءِ بِجَوَازِ بَعِ الْكَافِرِ نَزِيرُ حُكْمِ الْعُلَمَاءِ بِجَوَازِ بَعِ الْكَلْبِ لَا مِنْ حَيْسُ قَابِلِيَتِ تَتْحِيرِ قابلیتِ تَتحیر کی تو بات ہی نہیں ہے کتے کی طرح کتے کی جیسے جائز ہے ایسے مرتض کی بھی جائز کافر کی بھی جائز نَزِيرُ الْمَاءِ مُتَنَجِّس جیسے مائے مُتَنَجِّس پڑھ چکے ہیں ہاں وَإِنَّ اِشْتِرَاطَهُمْ قَبُولُ التَّتْحِيرِ اِنَّمَا هُوَ فِي مَا يَتَفَقَّفُ الْإِنطِفَاعِ بِهِ عَلَا تَحَارَتِهِ اللَّهُ عَكْوَرِ فرماتے ہیں یہ جو شرط لگائی ہے علماء نے کہ قابل تحارت ہو یہ ان جگہوں پہ ہے جب انتفاع موقوف ہو تحارت پر آپ نے پانی لینا ہے وضو کے لیے یہاں شرط ہے کہ پانی پھا سمجھ لیا گی یہاں اگر آپ نے پانی لینا ہے اپنے درختوں کے لیے تو اس میں تو شرطی نہیں ہے شاوش سمجھ لیا گی نہیں اچھ شاوش نجس یعنی خود نجس متنجس یعنی پانی مل گیا یا اس میں یہ دروہ اس پہ کوٹ پہ لگ گیا کوٹ پہ کوئی نجاست لگ گیا یہ متنجس ہو گیا یا کوٹ کوٹ کو آگلے کو لگ گیا اور ذرا وضاحت کر دی ٹھیک انہا ہوا فیما یتفقف الانتفاو بیعلا تعارتی دیکھیں نا آپ نے پانی نجس خریدا آپ کو پتا تھا کہ آپ جب جائیں گے تو آگے کر ہے آپ نے کر میں ڈال دیا پاک ہو گئے کہ نہ ہو گئے ختم چلی فیما یتفقف الانتفاو بیعلا تعارتی لیت تصف بالملکیت لا مثل القلب وہ اس لیے تھا تاکہ متصف ملکیت ہو جائے کہ مالک بن سکے انہا جس ہے کہ آپ مالک نہیں ہوتے کہاں موقوف ہو تعارت پر وہاں الا مثل القلب لا مثل القلب ول کافر علم مملوک ہیں کتہ اور کافر دونوں ملکیت میں ہیں کتہ ملکیت میں ہیں کتے کیا مالک ہیں اگر وہ آپ کی راکھی کے لیے حفاظت کے لیے آپ کا غلام کافر ہے یا مالک ہیں اس میں نہیں ہے ملکیت کی بات جہاں موقوف ہو تعارت پر بے وہاں ٹھیک پان نجاس اجمال وبالغا تلویزو ہو شیخ جعفر کے جو شاگرد ہیں وہ آئے ہیں فی میں افتاہل کراما فقال عمل مرتدوان فطرت عمل مرتدوان فطرت مرتد فطری فلقال بے جواز بےعی ضعیف جدا شاگرد نے کہا استاد صاحب کا قول ضعیف ہے ٹھیک ہے لعدم قبول توبت ہی کیونکہ اگر توبہ قبول نہ ہو فلا یقبل تطہیر پھر تو تطہیر ہوگی نہیں ثم مذکرہ جماعتا پھر انہوں نے جماعت کا ذکر فرمایا ہے شاگرد صاحب نے ممن جوزا بےعو الہ انقالا والعلا من جوزا بےعو بنیع علا قبول توبت فرمایا ہے بنیاد یہ ہے شاید جنہوں نے بےع کی اجازت دی ہے کہ بنیع علا قبول توبت بنا یہ ہے مبنی مرئین است کہ توبہ قبول ہو پرنا نہیں انتہا وَاتَّبِعُوا وَلَا ذَلَكَ شَيْخُنَ الْمُعَاصِرِ اقولو ہمارے شیخون المعاصر نے اتباع کیا ہے میں کہتا ہوں لا اشکال ولا خلاف فی کون المملوک المرتد اور فطرت ملکن ومالن کوئی اختلاف نہیں کوئی اشکال نہیں کہ مملوک عبد مرتد فطری ملک بھی ہے مال بھی ہے لِمَالِكِهِ وَيَجُوزُ لَهُ الْإِنْقِفَع بالاستخدام مالم یقتل جب تک قتل نہیں ہوا پاؤں دبوا لیجئے کام کروا لیجئے ریڑی لگوا لیجئے وَإِنَّمَا سْتُشْكَلَا اِنَّمَا سْتَشْكَلَا مَنِسْتَشْكَلَا فِي جَوَازِ بَعْهِ مِنْ حَيْسُ كَوْنِهِ فِي مَارِزِ الْقَتْل مشکل قرار دیا ہے اس نے جس کے لئے مشکل ہوئی ہے فِي جَوَازِ بَعْهِ مِنْ حَيْسُ كَوْنِهِ فِي مَارَزِ الْقَتْل ایک اعتراض یہ ہے کہ کیونکہ یہ مارز قتل میں ہے مارز اطلاف میں ہے بل واجب الاطلاف شرعن فَقَأَنَّ الْإِجْمَا مُنَقِدُنْ عَلَىٰ عَدَمِ الْمَنْعُ مِنْ بَعْهِ پس گویا یہ ہے کہ اجْمَا مُنَقِد ہے کہ ممنون نہیں ہے بَعْهِ مِنْ جِهَتِ عَدَمِ قَابِلِيَتِ تَحَارَتِهِ بِتْتَوْبَةِ اس وجہ سے کہ اگر عَدَمِ قَابِلِ تَحَارَتِ تَحَارَتِ تَحْبَةِ قَبُول نہیں تو اس میں کوئی اجماع منخد نہیں ہاں وَيَسِهُ رَحْنُ الْمُرْتَد حالانکہ صحیح مُرْتَد کا راہن پہ دینا وَاِنْ قَانَان فِطْرَتِن اگرچہ وہ فطری کیونہ وَسْتَشْكَلَ فِي الْمَسَالِق مسالک میں اطلاع فرمایا ہے مِنْ جِهَتِ وُجُوبِ اطلاع فِهِ کیونکہ واجب ہے اس کا ضائع کرنا مُرْتَدِ فطری کا وَقَانِ الْفِطْرِی فِي مَعْرَزِ تَلَف وہ مَعْرَزِ تَلَف میں ہے سُمْ مَخْتَارَ پھر صاحبِ مسالک نے یہ بھی فرمایا ہے اختار الجواز اہلِ بَقَاءِ مَالِيَتِهِ الْعَزَمَانِ الْقَتْل جائز بھی قرار دیا ہے کہ جب تک قتل نہ ہو تو اس کا مال کھاتے رہو وہ کماتا رہے کھاتے رہو وَقَالَ فِي الْقَوَائِدِ وَيَسَيُو رَحْنِ الْمُرْتَدِ قَوَائِد میں نے کہا ہے علامہ نے کہ صحیح رحم مُرْتَد بین کانا فِكْرَتِنِ اللَّا اشْقَالِ اشْقَال ضرور ہے وَذَكَرَا ذکر کیا ہے کرکی نے فِي جامِ الْمَقَاسِدْ مِن اَنَّا مَنْشَالِ اشْقَال اَنَّاوْ يَجُوزُ بَيْءُهُ فَيَجُوزُ رَحْنُو بِطْرِقِ اَوْلَا جب بے جب بے جائز ہے تو رہن کیسے نہیں ہو رہن تو چھوٹی چیز ہے اچھا وَيُمْكِنُو وَأَنَّا مَقْسُودَ عَلَيْءُ حَاصِل ممکن ہے کہ مقصود مقصود البعی حاصل ہو مقصود البعی حاصل ہو جائے کہ بے کا اصل مقصود جب تک قتل نہ ہو اس وقت تک فائدہ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے شاید حاصل ہو جائے وَأَمَّا مَقْسُودُ الرَّحِنُ فَقَدْ لَا يُحْسَلُو مقصود بے تو حاصل ہو مقصود رہن حاصل نہیں ہوگا کہ رہن تو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اتنی مدت تک رہن رکھ رہے ہیں تو وہ تو جلدی مارا جائے گا بے میں تو یہ مقصود حاصل ہو جائے کہ چلو کچھ دن جتنے دن وہ قتل نہیں ہوتا يَيُوزُو مِنْحُلِ استِقْدَام اچھا وَأَمَّا مَقْسُودُ الرَّحِنِ فَقَدْ لَا يُحْسَلُو قَتْلِ فِطْرِ 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 کو قَتْل کرنے سے حَتْمَن حاصل نہیں ہوگا حَتْمَن تو اسے قَتْلِ ہونا ہے تو رہن کیسے رکھیں جتنا ممکن ہو جلدی قتل کر دو رہن کیا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کچھ مدد زیادہ ہوتی یہ رہن بے کی کوئی بات نہیں ہے ایک دن کی بھی بے ہو جائے وَلَا خَرُو يَنِي مِلِّي قَدْلَا يَتُوبُ اس پہ بھی ایک اعتراض ہے کبھی تو وہ توبہ ہی نہیں کرے گا شاید وہ توبہ ہی نہ کرے پھر قابل تحارت کہاں ہوگا سُم مختار الجواز پھر اختیار فرمایا ہے انہوں نے جواز کو وہی کرکی نے وَقَالَ علامہ نے وَقَالَ فِي تَذْكِرَتِ اَلْمُرْتَدُو اِنْ قَانَانْ فِطْرَتٍ فَفِي جَوَازِ بَيْءِ الْفِطْرِي نَزَرُونَ فرمایا ہے کہ مرتد اگر فطری ہو تو اس کے بے کے جائز ہونے میں کیا ہے نظر تَذَادُ الْحَكْمَنِ آگے کیا لفظ بَيْءِ نَزْرًا بِنِشَاء مِنْ تَذَادُ الْحَكْمَنِ نَي 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 سُم مَا اختیار الجواز يَنْشَو 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 مِنْ تَذَادِ الْحُكْمَنِ یہاں پر پیدا ہوگا تَذَادُ الْحُكْمَنِ سے اس کا نَشْو پائے گا یَنْشَو مِنْ تَذَادِ الْحُكْمَنِ یہ حکم دو الگ الگ آگئے ہیں ایک حکم یہ آگیا ہے کہ فائدہ حاصل کر لیں دوسرا آگیا ہے کہ قتل کر لیں یہ ہاں وَمِنْ بَقَائِ الْمِلْكِي فَإِنَّا كَسْبَهُ لِمَوْلَاهُ اَمَّا اَنْ غَيْرِ فِطْرَةٍ فَالْوَجْهُ السِّحَةُ بَعِهِ لِعَدَمِي تَحَتُّ مِقْ قَتْلِهِ ثُمَّا ذَكَرَ الْمُحَارِبْ اَجْحَا فَإِنَّا كَسْبَهُ پَسْتَاقِيق قَسْبَكَرْنَا اس کا غلام کا لِمَوْلَاهُ اِمَّا اَنْ غَيْرِ فِطْرَةٍ یہ غیرِ فِطْرَةٍ اگر ہو فَالْوَجْهُ السِّحَةُ بَعِهِ لِعَدَمِ تَحَتُّ مِقْتْلِهِ ممکن ہے کہ یقینی نہ ہو قتل ثُمَّ ذَكَرَ الْمُحَارِبْ الَّذِي لَا يُقْبَلُو تَوْبَتُهُ وہ جو غلام لڑا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہو رہی لیوخو اے حباد القدرتِ حلی جب مسلمانوں اس پہ قادر ہو گئے تھے ان پہ کافروں پہ اس وقت تک بھی لڑتا رہا اس کو تو قاضی ماب نہیں کرے گا وَسْتَدَلَّ عَلَى جَوَازِ بَعِي بِمَا يَذُرُّ مِنْهُ جَوَازُ بَعِي مُرْتَدَ فِطْرَةٍ وَجَعَلَوْ نَزِيرُ الْمَرِيضِ اور دلیل قرار دی ہے جناب نے اللہ میں نے جواز بہن پر بِمَا يَذُرُّ مِنْهُ جَوَازُ بَعِي مُرْتَد فطری کی وَجَعَلَهُ اور قرار دیا ہے اس فطری کو نَزِيرَ الْمَرِيضِ الْمَايُوسِ عبدِ مریضِ مایوس ایک غلام ہے مریض ہے ہے بھی مایوس ان برعے برعے مطلب ہے شفا ہے ان شفا شفا سے وہ برات سے وہ مایوس ہے اس کی طرح اس کو قرار دیا ہے نَعَمْ مَنَا فِي تَعْرِي وَدْدُرُوثِ اَنْ بَعِي الْمُرْتَدْ اَنْ فِطْرَةٍ وَالْمُحَارِبِ اِذَا وَجَبَا قَتْلُهُ لِلْوَجِهِ الْمُتَقَدِّمِ اَنِتْتَسْكِرَتِ وہی کہ تضادِ حُکمین ہو جائے گا جواز بے مالیت نہیں رکھتا اور قتل ضروری ہے ہاں ظاہر ہے بَلْ فِي الدُرُوثِ اَنَّبَي الْمُرْتَدْ اَنْ مِلَّتِنْ اَيْزَن مُرَاعَن بِالتُوبَةِ دروس میں تو جناب نے علامہ نے یہ بھی فرمایا ہے شیخ دروس میں شہید نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اَنَّبَي الْمُرْتَدْ اَنْ مِلَّتِنْ اَيزَن مُرَاعَن بِالتُوبَةِ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی بَيْ مُرْتَدْ بِاللی میں فرماتے ہیں یہ بھی رعایت ہے توبہ کی کیونکہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے فطری یہ قبول نہیں ہوتی وَكَيْفَا كَانَا فَالْمُتَطَبِّئُ يَقْتَعُو بِأَنَّ شْرَاطَ قَابْلِيَةُ تَحَارَتِ اِنَّا مَا هُوَ فِي مَا يَتَوَقَّفُ الْإِنطِفَاءُ الْمُتَدُبِئِ اَلَا تَحَارَتِ وہ پہلے بات بزر چکی اَقْل مَا مُتَطَبِّئِ قَتْ رَخْتَا ہے اِسْكُو قَتْ ہے کہ اشترات شرط لگانا قابلِ تَحَارَتِ ہونے کا کہاں ہے فَيْنَمَا هُوَ فِي مَا يَتَفَقَّفُ الْإِنطِفَاءُ جَا انتفَاء مَوْخُوفُ وَالْمُتَدْبِئِ وَمُتَدْبِئِ انتفَاءُ اَلَا تَحَارَتِ ہی تَحَارَتِ کَافِرِ مِنْدِ کَافِر بَرْ وَالِذَا قَسْحَمَا اس لیے تُوسیٰ نے تقسیم کیا ہے فِي مَبْسُو حَلْبَئِ عَلَا آدْمِيًا وَغَيْرِ آدْمِي سُمَّ اشْتَرَتَ تَحَارَتَ فِي غَيْرِ آدْمِي غَيْرِ الْآدْمِي مَنِ یعنی پانی ہے سرکہ ہے مِنَ الْأَخْبَارِ اَچھا سُمَّ اسْتَثْنَ الْقَلْبَس سَيُّود اور یہ بھی کہا ہے کہ جو شکار والا کتہ ہے وہ مستثنہ ہے وہ تو پاک نہیں ہوگی آسانی ہے تو مثلا نمبر دو یجوز المعاوزت وَالَا غَيْرِ قَلْبِ الْحِرَاش ایک قلب ہے حِرَاش حرَاش گلی والا اوارہ ایک اوارہ نہیں ہے فِلْجُمْلَة فِلْجُمْلَة اوارہ نہیں ہے کبھی کبھی اوارگی کرتا ہے جیسے گاؤں کے لڑکے کبھی کبھی اوارگی کرتے ہیں شہری ڈلی کرتے ہیں فِلْجُمْلَة بِلَا خِلَاق ظاہِر اِلَّا مَا اَن ظَاہِر الْإِطْلَاقِ اَمَّانِي اَمَّانِي کہاں سے نکالا ہے غیر قلبِ حراج فرماتے ہیں وہ جو کہا تھا نا سمن القلبِ سوطن ہم اس کو محمول کر رہے ہیں امانی کی بات کو کس پر روایت کو حراش پہ حراش یا حراش جو اوارے پہ ہے ٹھیک اوارے کا تو حرام ہے نجس ہے اس کی قیمت لِتَوَاتُرُ الْإِخْبَار اخبار متواتر ہیں حراش کے بارے میں وَاسْتِفَاظَتُو نَقْلِ الْإِجْمَع عَلَى جَوَازِ بَيْ مَا عَدَى قَلْبِ الْحراج فِي الْجُمْلَا اور اس سے بھی یہ فیض حاصل ہوتا ہے کہ نقلِ اجْمَع کرنے سے عَلَى جَوَازِ بَيْ مَا عَدَى قَلْبِ الْحراج فِي الْجُمْلَا سُمَنَّ مَا عَدَى قَلْبِ الْحراج عَلَى اَقْسَامِن اچھا کتنے ہوتے ہیں مَا عَدَى قَلْبِ الْحراج میں جیہا کس میں فرماتے ہیں وہ اقسام ہیں عَدُهَا قَلْبُ سَيْدِس سَلُوْقِ یہاں تک وَسَلَّ اللَّهُ وَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ وَآَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ الطَّعِرِينَ مَا سُمِن یا اللہ محمد وآلِ محمد کے سبب تفیل قرآن وآلِ بیت کے صدقے میں فقِ جعفریہ کے صدقے میں ہمارے اس درس مقاسب نمبر آٹھ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤں اس کا سوا میرے مرومین کو آغا مختار حسین کے مرومین کو الہاج آغا سید محمد اسخر نقوی نجفی کے مرومین کو مولانا ملک سفیر حسین کے مرومین کو علی اسجد کے مرومین کو عیسان فرما یا اللہ ان کی سغائر و کبائر کی منزلوں کو آسان فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے ماباک کے گناہ معاف فرما ہماری باقی ماندہ زندگی میں آسانیاں پینا فرما اس درس کو اختتان پذیر فرما اور درس سے خارج تک پہنچا الہاج اسخر نقوی صاحب فرما ان کو ان کی بیگم کو سید عطا فرما ان کے بچوں کو لائک نیک بنا آغا اصغر نقوی کی بچوں کو لائک نیک بنا میری بھی اولاد کو لائک نیک مولانا ملک سفیر حسین علوی صاحب کے بچوں بھی لائک نیک بنا اور یا اللہ مولانا سفیر حسین کو بہت پیسے عطا کر علی حسین کو بھی روزگار مہیہ فرما اور اس کو تھوڑا سا پھرتی والا منع اس کا ڈھیلہ پن یا اللہ ختم فرما امام الاسر کے ظہور میں تعجیر فرما ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع العلیم یہ کر دی